آپ پونچ لائف عادم خواتین کا ہے کیا آپ زندگی میں تصور کر سکتے ہیں کہ زندگی اس پرائے عرض پر اس دنیا میں پاسیبل ہے اگر عورتوں کو نکال دیا جائے تب بھی زندگی نہیں چھل سکتی دنیا نہیں رہی گی اگر مردوں کو بھی نکال دیا جائے تب بھی نہیں تو ویسے تو ہر دن عورت کا دن ہے وہ کہیں ماں کی شکل میں آیا کہیں بیٹی کی شکل میں آیا کہیں دوست کی شکل میں آیا کہیں بھانجی کی شکل میں آیا کہیں بڈیجی کی شکل میں آیا کہیں گولیگ کی شکل میں آیا اس کے بغیر ہم زندگی کا تصور نہیں کہا سکتے لیکن پھر بھی کوئی ایک دین کسی ایک چیز کے لیے مخصوص رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو یہ احساس دلائے جائے ان کو یہ یاد کرایا جائے کہ آپ کی خدمات آپ کی کٹریبیشن جو سوسائٹی کے لیے ہے وہ سلام کے لائک ہے سلیوٹ کے لائک ہے اور آپ کے موجودگی کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے تو بچو آپ لوگ تقریباً جو ہیں اردو کے سپڈنٹس ہیں ٹینٹ تک الائوت میں بھی میکسیمم بچے اردو رکھتے ہیں اقبال کا نام سنا ہے گا نا کسی نے کہ نہیں دیکھر اقبال جنہوں نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوز کا ہمارا انہوں نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو کہ یہ جو تصویر کائنات ہے قدرت بنانے والے میں کائنات بنانے والے میں جسے کوئی اللہ کہتا ہے کوئی کسی دوسرے نام سے جانتا ہے اس نے جب یہ کائنات بنائی ہے تو اس کائنات کی جو رنگہ رنگی ہے وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کہ زند بینس خاتون اس کے وجود سے اس کے ہونے سے ہی زندگی کی رنگہ رنگی ہے تو آج ہم سارے ان خاتین کو سلام کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں وہ چاہے ماں کی شکل میں ہوں بہن کی شکل میں بیٹی کی شکل میں اور ساتھ ساتھ آج آپ بچیوں کو ان خواتین کو یاد کرنا چاہیے جو آپ جیسے حالات میں سے نکل کر جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام کیا آج پورے دنیا میں پورے وشو میں انٹرنیشنل وومنز ڈے خواتین کا عالمی دین بنایا جا رہا ہے اس موقع پر آج یہاں موڈل ہائرس کینٹر سکول سابجیاں میں بھی ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ہمارے سکول کے سو سے زیادہ بچے بچیوں نے شکل کی اس کے علاوہ پورا سٹاف یہاں موجود رہا ہماری جو فیمیل پولیگز تھی وہ بھی اس میں موجود نہیں اس موقع پر بچیوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا گیا خاص طور سے اور ان کو یہ احساس دلایا گیا ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جنہوں نے بینگ وومن ایکسل کیا ہے جیفرنٹ فیلز آف لائف میں اور بچیوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ اپنی سٹیڈیز پر فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک ٹارگٹ لائف میں سیٹ کریں جس کو وہ اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں سو دیٹ اس ایریا کے لیے جو کہ ایک دوردراز کا علاقہ ہے بارڈر پہ ہے جہاں بہسمی آلات قراب رہتے ہیں وہاں سے بھی بچیاں آگئے آئیں سامنے آئیں اور اپنا نام روشن کر سکیں اپنے دیش کا نام روشن کر سکیں تو اس طریقے سے انٹرنیشنل وومن دیکھ اس ایلیجیشن بارڈر آئرس کے لیسپورٹ سامجیہ میں مکمل کریں گے